جیڑی گل میں تو انم تشنا چنا یا میرے دماغی میرے ڈسکے جے او ذرا غورنل گھورنل گھورنل اس جس جگتیں ملک فسید ہے ملک ملک جس جگتیں فسید ہے ایس دا میں تو سنوی خاکا دیندہ خاکا کہ اون بڑھ سی کے معاملات کے بڑھ سن کڑا روح اختیار کرسن اے ذرا غورنل گھورنل 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 گھورنلگ ٹائی فروری انیس سو اٹھان میں اسیمبلی ٹوٹ جائے گی اسیمبلی ٹوٹ جائے گی امرجنسی لگ جائے گی امران خان سربراہ بن جائیں گی سربراہ وزیراعظم نہیں آگیا سربراہ بن جائیں گی نواز شریف زرداری شباز شریف فضل و رمان اور مریم نواز اور عمزہ شباز اور بلاول زرداری اور جتنے میانے آتھ ملتے رہ جائیں گے ملتے رہ جائیں گے باراتی کنی کترہ جائیں گے سندھ اور سراد کے علاعت خطرناک صورت اختیار کر جائیں گے عدلیہ کربٹ بدلے گی بڑے بڑے سیاستدان نائل قرار دیے جائیں گے شبے خون مارا جائے گا شبے خون مارا جائے گا سراد پر حد سے فضان پہاڑ لابا اگلنے والا ہے اٹھان دوزار بائی اور دوزار تری ہاں دوزار بائی اور دوزار تری دنیا کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا خاص کر کے بری سغیر اندر بہت بڑی تباہی انہی لی بہت بڑی بڑی تباہی انہی لی اٹھائی فروری انیس سو اٹھان میں چیف ایڈیٹر اکبر علی پتی صاحب آہ اکبر علی پتی صاحب روزنامہ پاکستان لاہور شاندار تو انہوں خبر دے دیتی شاندار شاندار بڑی زبردار جیڑی خبر دے دیتی اسنو اپنے ذہن ہی جرکھو اور جیڑی گالا گڑی جیڑی اگری گالا آخنا پہ آہ اے بھی جرہ غور نہ نیسنو بھی سمجھنے لی کوچش کرنا آہ جیڑی گلتوں انہوں آخنا پہ آہ حضرت علی نے دوست دوستی کرنا اتنا آسان ہے کہ جتنا مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا آہ لکھنا لیکن دوستی نبانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا مشکل ہے آہ گل غورنال غورنال غوشنال پھر دوبارہ پھر سنھ لو آہ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا لیکن دوستی نبانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پہ پانی پر پانی لکھنا مشکل ہے بڑی بڑی مون اکتی بارہ دوزار سولہ آئے خواہے خواہے اے پاکستان ستائی رمضان المبارک کو مرکز وجود میں آنے والا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اسے مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود صفیہ استی سے مٹی جائیں گے مٹی جائیں گے اے جسرا حضرت صلی اللہ علیہ السلام دی اونٹھنی دا واقعہ تساں پڑیا ہوسی چار لوکاں سن اونٹھنی نال زیاسدی کی تھی چار لوکاں چار 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 لوکاں سن اونٹھنی نال زیاسدی کی تھی پورا ہی پوری کوم مٹ گئی برباد ہو گئی تباہی ہو گئی اسی طریقے نال اے جڑی گھل ہون میں کرنا پہ آن اے جڑے پاکستان نے اے کچھ کیتے لگے انہا لائے تسی آل تک کی نہیں ہو آل تک کی نہیں ہو انہا نو برباد ہو نیو تک لیو اے گھل میری یاد رکھے ہو نوٹ کر لیو ہاں انہا کئے حال ہونا کئے حال ہونا اے دیکھ لیو تسی دیکھ لیو آپ میرا حال دیکھ دیکھ کے لوکی بھی رون دینے تب میں بھی رون دیا ہاں اے آپ بھی روزن دا نال انہاں تک 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 لوک بھی افسر دا ہوسن اے وڈی تو انہاں خبر دے دی تھی وڈی 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 خبر دے دی تھی آہ اور جڑی گل تو انہاں میں اور کرنہاں اے بھی بڑی بڑی گل دے نگا آہ اے مردے درویش صحابے زمان پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں دوزار اٹھتیس میں پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک بن کر ابرے گا اور اس کی ہاں اور نامیں فیصلے ہوں گے اے پاکستان کسی تھی کھڑ پہنچی نو 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 کھڑ پہنچی نو 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 کوئی کھڑ پہنچی نہیں کسی دیوی نہیں مننگا بہت طاقتور ملک بن سی اے رب دے رازہ ویچو رازے رب دے رازہ ویچو رازے آہ اے رب سن بڑے بڑے سدائج رمضان مبارک لیلت القدر دی رات جڑی ساری راتان دے پاری ہے اے جڑا پاکستان دے سارے ملکان دے دوزار اٹھتیس ویچ پاری اسی پاری پاری جڑی گھر میں آہنا بیاں اے پلے بن لو آقل کیا ہونے والا ہے جو شخص جاننے کے لیے عرض ہوئے دل میں لیے بیٹھا ہے درہ خیبر پر بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے جو چھے ماہ تک جاری رہے گی درہ خیبر پر معافظ کھڑا کرنے کے بجائے ایک پوری یونٹ وہاں کھڑی کریں تاکہ معاملات دروست رہیں دروست 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 رہیں ہاں اے وڑی تو انوگل دے دی تھی وڑی وڑی ہاں پاکستان چین کی شارگ ہے وہ اپنی شارگ نہیں کٹنے دے گا اس کو پتہ ہے اگر پاکستان کٹ گیا کٹ گیا بچ میں بھی نہیں سکتا وہ کدھی بھی چینہ نہیں کٹن دے دا چینہ جیہاں دیواریں پلائی بن دی پلائی پلائی بن کے دیواریں پلائی بن کے کھڑا ہو جاتی ہاں فلادی دیوار بن کے اللہ 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 ہاں جب پاکستان ہاں بانمین سال کا ہوگا تو اس کی تقدیل اور رنگ بدل جائے گا ہاں اگلے گھگلے ہاں گیارہ سالوں میں پاکستان کا شمار دنیا کے آٹھ سرکی آفتہ ملکوں میں ہوگا اگلے گیارہ سالہ ویچ بھی نہیں اگلے پنجھ سالہ ویچ پنجھ سالہ ویچ ہاں پکی کا لہنہ ہاں نیا انسر پیدا ہو چکا ہے جو کھایا پی اور گلوائے گا اور خود ڈکار بھی نہیں مارے گا اے وڈی تو انہوں حبر دے دی تھی بڈی 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 ہاں اے سارے پاکستان کا خزانہ نوائی شریف ہاں الطاف سین بڑاول زرداری آصف زرداری فضل رمحان یوسف رضا گلانی اور شباہ شریف اے سارے خزانے لٹے لگن خزانے خزانے ہاں پوری گلڈی جڑی کچھ اوری ساری آئی جیک کر لئی کشمیر کی ازادی کا سورج دوہزار نتیس میں تلو ہوگا پیر پنجھر سرکار پاکستانی قوم کشمیر کے ساتھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہے انشاءاللہ 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 با فضل تعالی جڑی کالاکھنا پہ یہاں اسو سمجھنے دی کوشش کرنا کوشش 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 کرنا روزنامہ آج اخوار پشاور روزنامہ آج اخوار پشاور جمعراض سولہ مارچ انیسو پچان میں چودہ شوال آہ اور چودہ سو پندرہ اجری چار چہتر امران خان کا ستارہ روج پر ہے وہ جلدی ایک اسلامی انقلاب برپا کریں گے جن جن ناموں کے آخر میں لفظ نون آتا ہے ان کا وسیع اطاعت قائم ہوگا اور پاکستان سپر پاور بن جائے گا بیتالیس سیاسی خاندان زمین بوز ہوں گے وزیراعظم کا عوضہ ختم کر دیا جائے گا آہ روانی مالج پیر پجر نے اپنی تعدہ پیشنگویاں کرتے ہوئے کہا ہے کہ امران خان پاکستان کو ایٹمی سپر پاور بنائیں گے دیلی کے اوپر اسلام کا پرچم لرائیں گے اور وہ ملک جن کے نام میں آخر پر نون آتا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے امران خان کی قیادت اور کوشتوں سے آہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا علاق اور مسئلہ کشمیر حل ہوگا امران خان پاکستان اور پاکستانی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ان قریب میدان میں آنے والے ہیں آنے والے ہیں اے وڈی تو انہوں میں خبر دیتی تھی یہاں امران خان کنوہ یہاں بہت سارے میں نے یہ بھی درہ گورنر سنیو گورنر میں نے آنے چانڈ اٹیر جرنیل اور پاکستان کی مظلوم انسان اس ملک کے اصل حکمران بننے والے ہیں ایسا انقلاب لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک مسالی ملک کے طور پر پیش کیا جائے امران خان کی قیادت میں بیتالیس خاندان سیاسی خاندان اور ان کے پسپردہ آواری زمین بوز ہو جائیں گے ملک کو لوٹنے والے بیروکریٹ اور ان کے گماشتے یوں میں اصحاب سے گزریں گے ایک مبد وطن ہاں مبد وطن اتحاد اور ایک جماعت کی ایک ایسی اسلامی بلا کا قیام عمل میں آنے والا ہے کہ پاکستان دنیا پر اچھا جائے گا اچھا جائے گا ایک امران خان کرنے نہیں کرنے ایک کرنے نہیں اے نہیں ادھر تھی وڈی وڈی بہت وڈی خبر دے دی تھی ما شا اللہ ما شا اللہ اے نکی خبر نہیں دے دی تھی اور ایک اور خبر یہ بھی نہ لے لو گوادر دبی ہاں گوادر دبی اور انکانک پر چھا جائے گا گوادر دبی انکانک پر چھا جائے گا اس صدی کی تیسری دائی میں بارت تکڑوں تکڑوں میں تکسیم ہو جائے گا ایک گوادر جڑے آج جس لئے جڑا آہ موٹر وے بڑھ رہے ہیں موٹر وے موٹر وے آہ سی پیک یہ جڑا سی پیک بڑھنا پہ آئے جلے گوادر پہنچ گیا معاملات بڑھنے شروع ہو گئے پاکستان اندر جل تھل جل تھل جل تھل ہر چیز آم ہو جاسی تا نہیں آم ہو جاسی ما شا اللہ ما شا اللہ پاکستان ٹوٹنے کے لئے نہیں بلکہ تاریخ بدلنے کے لئے بنا ہے اور پاکستان نے تاریخ بدل دینی بدل دینی ہے اے جو کجھ کرنے پہن اے اپنی کوبران کھننے پہن کوبران کھننے پہن اے میری کال یاد رکھ لے ہو کوبران کھننے پہن اور امریکہ تھے اوہ چاڑو پھیرسن اوہ چاڑو پھیرسن امریکہ کسی پاس ہے موکڑیواری رینگا سرموکڑا اے ایڈی کولیاں دلالی کیتی نا اے سارے چور گٹھے کر کے پاکستان دے چاڑتی پاکستان المستی کیتی تُسی امریکہ لہا بھی ایشور تک لے ہو اتھا دیر ایڈی امپیر ہے اہا اینہ دا بھی ایشور تک لے ہو اینہ دے مو تک لے ہو مو 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 تک لے ہو اہا اینہ دے مو مونگلار بنا دیو سن اہا ایسی بیماری پیندی خدا نہ امریکہ دنیا میں کسی جگہ تھے کوئی علاج نہیں نا نا نا